آپ کو بتائیں کہ ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن سرویسز ہسپتال کے اتجاج اور بتمیزی پر ایم ایس کا بڑا فیصلہ ایم ایس ہسپتال نے جاستو بہتر ڈاکٹرز کی سرویسز ہسپتال میں داخلے پر پبندی آئیت کر دی ذرائع کے مطابق تمام پروفیسر کو غیر قانونی کام کرنے والے ٹرینی ڈاکٹرز کو فارق کرنے کے ہدایات اور کل سے تمام غیر قانونی ٹرینی ڈاکٹرز سرویسز ہسپتال میں داخل نہیں ہو سکیں گے ایم ایس ڈاکٹر منیر ملک کا کہنا تھا کہ ان ڈاکٹرز کو کس نے ہسپتال میں کام کرنے کی اجازت دی ہے انکوائری کی جائے مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں سجاد حسین سے جی سجاد جی بلکل آج صبح جو ہے وہ لاہور سرسز ہسپتال کے ایم ایس آفیس کے باہر جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کی طرف سے جو ہے احتجاز کیا گیا اور احتجاز کرتے ہوئے سرسز ہسپتال کے ایم ایس کے دفتر کا نہ صرف گراہو کیا گیا بلکہ ایم ایس کی اندر آفیس میں داخل ہو کے ان کی سیٹ پر کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے بازی کی گئی اس حوالے سے جو ایم ایس کے وقت میں ایم ایس کی جو ہے وہ کوئی خاص ردعمل سامنے نہیں آیا لیکن اچانک کے ایک فیک نوٹیفکیشن سامنے آیا جس میں محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی طرف سے ایم ایس کو فارق کرنے کا نوٹیفکیشن تھا جب اس کو کنفرم کیا گیا تو پتہ جلا کہ یہ نوٹیفکیشن فیک ہے ایم ایس کو محکمہ کی طرف سے فارق نہیں کیا گیا اس ساری صورتحال کے پیشے نظر ایم ایس کی جانب سے ایک اچانک شام کے وقت جو ہے وہ نوٹیفکیشن سامنے آیا جس میں لکھا گیا ہے کہ پی جی آر اور ہاؤس جوب کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کی جو اینٹری ہے مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں اور یہ وہ ہاؤس جوب اور ٹرینی ڈاکٹر ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے حسطال کے اندر کام کر رہے تھے تقریباً گرائے کا کہنا ہے کہ تین سو پیسٹ کے قریب پوسٹ گریجوئٹ ٹرینی ڈاکٹر جبکہ ایک سو سات کے قریب جو ہے ہاؤس جوب ڈاکٹر جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ایم ایس اور پریسپل کی اجازت کے علاوہ ہاؤس جوب ڈاکٹر کی جو کمیٹی ہوتی ہے ان کی پروول بھی نہیں ہوئی ایم ایس کی پروول بھی نہیں ہوئی دوسری جانب جو سینٹر انڈیکشن پالسی ہے اس کے تحت پی جی ٹرینی ڈاکٹر کو حسطالوں میں بیجا جاتا ہے اور سرکار کی اس پالسی اور کمیٹی نے بھی پی جی ٹرینی کو سرمسلس ہسپیٹال میں نہیں بیجا لیکن انشاءب ہوا ہے کہ تین سو پیسٹ کے قریب پی جی ٹرینی اور ایک سو ساکھ کے قریب جو ہاؤ جوب ڈاکٹر ہیں وہ لہور سرمسلس ہسپیٹل کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور عرصہ دراہ سے یہ سلطہ جاری ہے درائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیسٹ پی جی ٹرینی میں سے بیشتر جو ہے وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر کے جا بھی چکے ہیں لیکن آج تک کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا ہے دوسری جانب ینگ ڈاکٹر اسوسییشن نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے کل جو ہے گیارہ بجے لاہور سرمسلس ہسپیٹل میں جو ہے پریس کانسرس کا اعلان کیا ہے جی ٹھیک ہے سجاد اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سجاد رمضان المبارک میں اوقات کار میں تبدیلی الڈی ای ون وینو سیل میں پابلک ڈیلنگ کے نئے اوقات کار شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے ون وینو سیل کے اوقات کار پیس سے جمعہ صبح نو بجے سے شام چار تیس وجہ تک ہوں گے جبکہ پہلی شفت صبح نو بجے سے دوپہ ہے ایک بجے تک ون وینو سیل میں پابلک ڈیلنگ کے نئے اوقات کار کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے ون وینو سیل کے اوقات کار پیس سے جمعہ صبح نو بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک ہوں گے پہلی شفت صبح نو بجے سے دوپہ ہے ایک بجے تک ہوگی جبکہ دوسری شفت دوپہ ہے ایک بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک ہوگی تو خبر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اوقات کار میں تبدیلی ون وینو سیل میں پابلک ڈیلنگ کے نئے اوقات کار کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اور ون وینو سیل کے اوقات کار پیس سے جمعہ صبح نو بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک ہوں گے تو آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شہریوں کو سہری کی فکر لگ گئی ہے دودھ اور دہی لینے کے لیے شہری دکانوں پر پہنچ گئے ہیں مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائدہ لاہور نیوز موبین حیدر سے جو اس وقت گڑی شاہو میں موجود ہیں جی موبین گڑی شاہو کے علاقے میں موجود ہے پہلے تمام اہلیان اسلام کو جہاں اور عمضان کا چاند بہت مبارک ہو اور عمضان کا چاند نظر آتے ہی جو ہے دودھ اور دہی کی دکانوں پر رشت دیکھنے میں میں کیمرمین شباز خانہ آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اور دکانوں پر اچھی خاصی ہمیں عوام کا رشت نظر آگے جو کہ سہر و افتار کے لیے جو ہے ابھی سے خریداری شروع کر چکے کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں صرف بتائے گا سہری کے تیاری میں لگ گئے ہیں ابھی سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ بلکل جی دیکھیں نا اب دہی جو ہے یہ بھی سہری کے لیے چاہیے آپ کو سہری میں جو ہے آپ کو کرنے کے لیے دہی بھی چاہیے اور بھی جو انڈے بھی کھاتے ہیں لوگ پرانڈے بھی کھاتے ہیں بس اسی طرح ساتھ تو اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں بلکل دہی سے جو ہے لسی بنتی ہے دہی کے استعمال کیا جاتا ہے تو یعنی شہروں کی امپورٹن پراریٹی ہوتی ہے کہ دو دہی سہری کے وقت میں جو ہے لازمی موجود امید کل اس درے بھی سہری ہیں خوش و خورم طریقے سے جو آج رمضان کا جو پہلے روز اس کو رکھیں گے بہت شکریہ موبین قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں مہنگائی کو قابو کرنے کے لئے ایک دماغ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی صحافیوں سے گفتگو کہتی ہے پوری دنیا میں قیمتیں نیچے آتی ہیں لیکن ہمارے ہاں بڑھ جاتی ہیں منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں گورننس کے شدید مسائل ہیں حل کرنے میں وقت لگے گا جو بھی ٹھیک کام کرے گا اس کا تبادلہ نہیں کریں گے بس میں یہ کہوں گے یہ چیز یہ ایک میسیجنگ ہوتی ہے جو آپ کو باقیوں کو بھی فالو کرنا چاہیے اور پنچوالیٹی ہونے چاہیے جس کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے تو چیف سکتی صاحب کا آپ کنٹینو کرائیں گے یا تبدیل کریں گے جو کوئی اگر صحیح کام کر رہا ہے میں اس کو کیوں تبدیل کروں گے میڈم کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں کابو میں نہیں آرہی ہمیں گزارہ کرنا پڑے گا نیا دپارٹمنٹ ریز کرنا پڑے گا تاکہ وہ سسٹم کا حصہ بن جائے تو بہت سیڈیوز گورنٹ کے فلاوز ہیں جو ہمیں پورا کرتا کرتے تائم لگ جائے گا لیکن اس کے اوپر میں نے سی ایس کو کہا ہے کہ وہ روز میٹنگ کرے تمام ڈسٹرکس کے ساتھ ریٹ لسٹ کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے بس ہم یہ لوگ کر رہے ہیں ٹریک داؤن بھی کر رہے ہیں رمضان المبارک میں بکسرت استعمال ہونے والی اشیاء دودھ اور دہی کی قیمتوں میں پیچھلے سال کی نسبت اضافہ ہو گیا مارکٹ میں دودھ ایک سو اسی روپے جبکہ دہی دو سو بیس روپے کلو فروخت ہونے لگی ہے شہریوں نے حکومت سے دہی اور دودھ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے زین علی کی یہ ریپورٹ دیکھیں مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی رمضان میں زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء دودھ اور دہی کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا مارکٹ میں دودھ ایک سو ساٹھ کی بجائے ایک سو اسی روپے اور دہی دو سو روپے کی بجائے دو سو بیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا پچھلے سال کی نسبت اس سال دودھ اور دہی کے قیمتوں میں دس سے بیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا دکانداروں کا کہنا کہ مارکٹ میں کچھ لوگ اپنی مرضی کے ریٹ پر ہی دودھ اور دہی بیچتے ہیں جبکہ شہریوں کی جانت سے حکومت سے رمضان میں دودھ اور دہی کے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے پچھلے سال چل رہا تھا ایک سو ساٹھ روپے ابھی جا رہا ہے ستر پہ سو روپے پہ جا رہا ہے کبھی جو دا لگ رہا ہے لگا رہے ہیں یہ لوگ ان کو کوئی ساتھ حکومت سے یہی اپیل ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں دودھ اور دہی کا استعمال بکسرت ہوتا ہے حکومت کو چاہیے ان کے قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے کیمرامن فیصل رحمان کے ساتھ زین علی لاہور نیوز